تو گازی آباد کی بہت چرچت نٹھاری کانڈ ماملے میں کوٹ میں اپنے بیان بدل کر جھوٹے بیان دیے جانے کے ماملے میں زلہ جج نے نندلال کو دوشی مانا اور اب اکتیس مائی کو سزا کی تاریخ مکرر بھی کرتی گئی ہے نندلال کو کسٹین میں لے لیا گیا ہے حالانکہ نندلال کے وکیل لہیسی کے ساتھ زمانت عرضی بھی داخل کر دی ہے زلہ عدالت تھرڈ اے سی جی ام نے چرچت نٹھاری کانڈ کی مرتقہ بڑی پائل کے پتہ نندلال کو بیان میں مکرنے کے ماملے میں آئی پی سی دھارہ ایک سو تیرانوے ایک سو نینانوے میں دوشی قرار دیا ہے تو اکتیس مائی کو سزا کی تاریخ مکرر کر دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہو چرچت نٹھاری کانڈ ماملے میں انہوں نے گلت بیان دیئے تھے جو نٹھاری کا ماملہ تھا اس میں پنڈیر کو فانسی سے بچاؤں مل گیا اور نندلال کے مکرے ہوئے بیان کے کرن پنڈیر کو نندلال آلے ماملے میں فانسی کی سجر نہیں ہوئی پرنتو جو نندلال نے بیان مکرہ تھا اس کے ادھار پر اگر و سی بی آئی جز شریمتی رماجین صاحب نے بیان مکرنے کا ماملہ درج کرا دیا تھا نندلال کے خلاف جس میں کورٹ کے سنگیان میں ہائی کورٹ نے اس کو تی مہینے میں نستاریت کرنے کا آدیش دیا تھا اور جلہ جز صاحب نے ستائیس تاریخ کو اس میں ججمنٹ کے لیے لور کورٹ کو آدیشت کیا تھا جس میں آج اے سی جیم تھرڈ گازی آباد نے نندلال کو ایک سو ترانوے اوبلک ایک سو نیندنیانوے آئی پی سی کی دھارہ میں بیان مکرنے کے ماملے میں دوشی مان لیا ہے اور دوشی مان کر کے اکتیس تاریخ کو اس سمبند میں اس کو سزا سنائی جائے گی دھارہ ایک سو نیندنیانوے کے اندر ادھکتم سات سال تک کی سجا نندلال کو ہو سکتی ہے فیلال نندلال کو مانیہ نیالے کے دورا دوشی مان کر کسٹڈی میں موسیقی